مسکرائی بہار سبو کے دس کیارہ بس رہے تھے دلدار خان ناشتے کے بعد اپنے دوست کے یہاں چل دئیے دلاور خان ناشتہ کر کے تیار ہو رہا تھا بابا چان نے جو کہا تھا دل آرام کو گمانے پھرانے دل آرام کا ناشتہ آیا میز پر رکھا تھا دل آرام نے اٹھ کر بات چم جانے کی کوشش کی مگر جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا آنکھیں جل رہی تھی سخت زردی لگ رہی تھی اور مارے نکاہت کے اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا مت کی واش روم گئی ہاتھ مو دھوئے اور واپس آ کے بستر میں لیٹ گئی شاید اسے بخان روکیا تھا کل وہ صبح صبح نہائی تھی اور کافی دیر تک کوئی گرم چیز نہیں پہنی تھی ٹھن رگی تھی کیونکہ گلہ بھی دکھرا تھا اس پر رات ڈینر پر آئس کریم تب ہی دروازے پر دستگ ہوئی آ جائیں اور دلاور خان اندر داکی لوہاں کیمتی گری سوٹ میں وہ بہت سٹننگ لگ رہا تھا اس کے پرکشی شونٹوں پر مبھم سی مسکراہت تھی اور جن حالات کے تحت آج اسے مجبوراً اپنی آنات توڑنی پڑ رہی تھی اس پر کچھ گڑ بڑایا سا بھی تھا گڑ مارننگ میڈم وہ اس کے سرک سرک آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا پھیلو اس نے دھیرے سے کہا دلاور خان نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا پھر اس کے قریب آتے ہوئے بیٹھ گیا تب ہی دلاور خان کے نظر ناشتے کی ٹرے پہ پڑی ویسے کا ویسا ہی پڑا تھا ناشتہ کیوں نہیں کیا حمد ہی نہیں ہو رہی تھی کیوں وہ بلکل یوں بول رہا تھا جیسے دونوں کے درمیان کوئی نراز کی تھی ہی نہیں اور پھر اس کی سوا چارہ بھی نہ تھا یہی حال دل آرام کا بھی تھا بلکل نارمل ہو کے بول رہی تھی کہ اگر وہ صدر گیا تھا تو وہ کیوں خان بخان طول دیتی بات کو پتہ نہیں سارے جسم میں درد دورا ہے سخت سردی لگ رہی ہے دلاور خان نے اس کی نبس پر ہاتھ رکھا نبس بھی تیز چل رہی تھی ماتھا بھی تپ رہا تھا تمہیں تو بخار ہے وہ چپ چاپ اسے دیکھے جا رہی تھی وہ مسکرا دیا دل عویزی سے آج تو تم گھومنے بھرنے نہیں جا سکتی ہاں میری طبیعت بہت قراب ہے دلاور خان اٹھا فان پر ہوتیل کے مینیچر کے ذریعے ہوتیل کے ڈاکٹر کو بلوایا اور دوبارہ آ کے اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا بڑے دنوں بعد حضور بول رہی ہیں یہ رحم کیسے آ گیا وہ دیرے سے مسکرا دی تھکی تھکی سی بڑے دنوں بعد سرکار بات کر رہے ہیں یہ ترس کیسے آ گیا بابا جان کا کرم ہے ورنہ جانے کب تک ہم یوں ہی اپنے آپ سے لڑتے رہتے آج بھی مت بولتے اس کے لہجے میں خف کی عود کر آئی کیسے نہ بولتا میں خدا سے موقع مانگ رہا تھا پھر ہاتھ آئے موقع کو کیوں گواتا وہ پھر مسکرا دی تب ہی ڈاکٹر آ گیا ڈاکٹر نے اس کا چکپ کیا ٹیمپریچر تھا وہی تھنڈ لگ گئی تھی دوائیاں لکھ کر دیں اور آج کا دن آرام کرنے کو کہا اور شلطہ بنا میں دوائی لے کے آتا ہوں نیچے سٹور سے دلاور خان بولا وہ اسے اپنائیت سے جاتے دیکھتی رہی اور وہ تھوڑی دیر میں دوائیاں وغیرہ لیے واپس آ گیا دل آرام کے لیے فریش ناشتہ منگوایا پھر بستر کی پشت سے تکیے لگا کر اسے ان کے سہارے بٹھایا اس کے آگے نابکن بچھایا بچوں کی طرح اسے زبردستی ناشتہ کر آیا دوائیاں کھلائیں اور دوبارہ بستر میں لٹاتے ہوئے کمبل اچھی طرح اڑا دیا خود اس کے پاس ہی کرسی پہ بیٹھ گیا اب تھوڑی دیر ریسٹ کرو پھر باتیں کریں گے وہ اپنایت سے بولا میں آپ سے خفا ہوں اس کے طرف کروٹ لیتے ہوئے وہ ہولے سے بولی وہ ہستیا خوبصورتی سے مگر میں پھر بھی تم سے خفا نہیں ہوں آپ کیوں خفا ہوں گے میں نے کیا کیا ہے تم نے کچھ نہیں کیا بس اچھے بچوں کی طرح آکے بند کر کے لیٹ جاؤ بخار اتر جائے گا تو پھر دیکھیں گے اس نے واقعی آنکھیں موند لیں دلاور خان چند پل یوں ہی بیٹھا اس کے حسین چہرے کو تکتا رہا پھر آہستہ سے دروازہ کھول کر اپنے کمرے میں گیا اور آج کا اخبار اٹھا لائیا اپنے جگہ بیٹھ کر دیرے دیرے صفات پر نظریں دوڑاتا رہا کافی دیر بعد دلاور خان نے آنکھیں کھولی دلاور خان نے اخبار تیہ کر کے میز پر رکھ دیا کیسی طبیعت ہے اب اس نے اپنایت سے پوچھا اسے پسینہ آنے لگا تھا بہتر محسوس کر رہی تھی ٹھیک ہوں وہ دیرے سے بولی اچھا اب بتاؤ کیوں خفا ہوں مجھ سے وہ اس کے چہرے پر آئے بال آہستہ سے اٹھاتے ہوئے بولا بس خفا ہوں کوئی ایک بات تھی جو وہ بتاتی وہ اس کو را دیا ہولے سے پھر بھی بس چھپ کریں آپ اور دلاور خان کا جاندار کہہ کہاں بلند ہوا ہسنے کی بات نہیں ہے ابھی پرسوں رات پہ کسی آدمی نے مجھے فون پہ کہا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ مجھ جاؤ ان میں سے کوئی بھی تمہارے ساتھ سنسر نہیں ہے دلاور خان حیرت سے اسے دیکھنے لگا کسی آدمی کا فون تھا جی آدمی کون ہو سکتا ہے اس سے پہلے نازیہ فون کرتی رہی کیا وہ کیا کہتی تھی اسے مزید حیرت ہوئی یہی کہ دلاور اب بھی مجھ سے پیار کرتا ہے تمہاری طرف اگر وہ اٹریکٹ ہوا ہے تو صرف میری ہمشکل ہونے کی وجہ سے اور یہ کہ تم اس کا خیال سہن سے نکال دو وہ میرا ہے دلاور خان کو غصہ آنے لگا تھا پھر تم نے کیا کہا میں نے میں نے کہا جب تک میں خود اسے تمہارے ساتھ نہ دیکھ لو میں یقین نہیں کرتی پھر وہ بولی تمہیں ثبوت چاہیے تو کل شام چھے بجے روز گارڈن بالے کیفے میں آ کے دیکھ لینا وہ میرے ساتھ کافی پی رہا ہوگا گود دلاور خان اتنا ہی کہہ سکا پھر میں اگلی شام روز گارڈن گئی کیفے کی کھڑکی میں سے دیکھا آپ اور نازیہ بیٹے کافی پی رہے تھے دلاور خان کی حسین آنکھوں میں نمی تیرنے لگی دلاور خان کو جہاں نازیہ پہ غصہ آ رہا تھا وہیں دلاور خان کے سامنے نادم بھی تھا اپسٹ بھی کچھ دن بعد نازیہ کا پھر فون آیا کہنے لگی تو میں شاید پورا بیروسہ تھا دلاور پر کہ وہ صرف تمہارا ہے کل شام کلپ آ جانا ہم دونوں ٹینس کھیلنے جائیں گے دلاور خان کا موشی سے اسے دیکھ رہا تھا میں اگرے دن ٹینس کوٹ کے پچھلی سائٹ پہ گئی آپ اور نازیہ ریکٹس پکڑے کوٹ میں آئے کھیلنا شروع کیا تو میں واپس آ گئی دو آنسوں لڑک کر دلا رام کے خوبصورت گالوں پر آ رکے نہیں پلیز دلاور خان نے اس کے آنسوں اپنے انگلیوں پر اٹھا لیے پلیز مجھے معاف کر دو میں مانتا ہوں میں نے تمہارا بہت دل دکھائے میں بہت برا ہوں مگر یقین کرو یہ دونوں بار وہ میرے بار بار انکار کے باوجود مجھے ساتھ لے گئی تھی میں نے بہت منع کیا تھا پلیز دلا رام اس نے اس کی آنکھوں پر باری باری پیار کیا میں واقعی برا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے مجھے معاف کر دو پشے مانی اور ندامت اس کے چہرے سے آیا تھے ایک بار پھر نازیہ کا فون آیا وہ پھر بتانے لگی ایک عرصے کا بوجھ تھا اس کے دل پہ کہنے لگی شام چھے بجے دلاور خان اپنی برڈے میرے ساتھ ہالیڈے ان میں سیلیبریٹ کر رہا ہے دیکھنے آوگی اوہ گود دلاور خان کے مو سے نکلا دل آرام نے اپنے عمرتے آنسوں انگلیوں کی پوروں سے خوش کیے میں نہ چاہتے ہو بھی بچے لی گئی نچلی دکانوں میں شاپنگ کرنے لگی کہ جب آپ لوگ نکلیں گے تو خود ہی نظر آ جائیں گے لیکن آپ دونوں خود اسی دکان میں ہی آ گئے اس نے آپ کے کندے پر سر رکھا ہوا تھا میں ایک ریک کی آر میں ہو گئی میں نے آپ دونوں کی باتیں بھی سنی اور پھر چھپکے سے باہر نگل آئی دلاور خان صوفے سے اٹھ کر اس کے سرانے اس کے بیٹ پر بیٹھ گیا اس کا تھکا تھکا سر اپنی گوت میں رکھ لیا اس کے بے ترتیب بال سوارنے لگا ایم سوری دل آرام ایم شیلی سوری پلیز مجھے معاف کر دو میں نے تمہارا بہت دل دکھایا ہے تم بھی مجھے کچھ کہو ڈانٹو گسہ کرو وہ روتے میں مسکراتی اپنی دونوں باہیں اس کے گرد لبیٹ لیں دلاور خان نے آہستہ سے اپنے ہونچ اس کے ماتے پر رکھ دیئے پتہ نہیں کون ہمیں لڑوانا چاہتا ہے اس کا مقصد کیا ہے ایک فون میرے پاس بھی آیا تھا میں نے تمہیں بتایا بھی تھا کہ ایک لڑکی نے مجھے فون کیا تھا کہ آپ جسے بہت پاشتا اور محصوم فرشتہ سمجھ رہے ہیں وہ ایک عام سی لڑکی ہے جس دن وہ اپنے بائی فرینڈ کے ساتھ باہر نکلی میں آپ کو بتاؤں گی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے میں آپ کو لکھتی ہوں بائی فرینڈ بنانے والی اس کی محصوم نظریں دلاور خان پر جمعی تھی وہ مسکران دیا خوبصورتی سے نہیں جب ہی تو تمہیں آج تک دل سے نکال نہیں سکا لیکن کوئی ہے ضرور جو ہم دونوں کو ایک ہونے سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے ایک بار پھر اسی لڑکی کا فون آئے تھا کہتی تھی فلاں پارک میں دل آرام اپنے بار فرینڈ کے ساتھ موجود ہے میں اول تو پاگل سا ہونے لگا تھا جانے لگا پھر ذرا ڈنڈے دماغ سے سوچا تو سب فضول لگا اور میں دیکھنے نہیں گیا مجھے سرے سے یہ بات ہی غلط لگ رہی تھی پھر تمہیں یاد ہوگا ایک بڑھ میں نے تمہیں فون پر کہا تھا پینٹنگز کی ایکسیبیشن ہے تم چلنا میرے ساتھ مگر تم نے کہا کہ پرسوں تمہارا ٹیسٹ ہے تیاری کروگی اسی دن مجھے پھر اس لڑکی کا فون آیا کہنے لگی پانچ بجے شام اسی پارک میں دیکھنا دل آرام اپنے اسی بارفرینڈ کے ساتھ ہوگی اس پارک نے خود کو روپنا سکا چلا گیا اس پارک میں کچھ فانستے پر ایک بینچ پر ایک لڑکا لڑکی بیٹھے تھے وہ لڑکی بلکل تمہاری طرح تک کپڑوں کا یہی سٹائل بلکل ایسے بال اور آنکھیں بھی لائٹ تھیں تم سمجھ سکتی ہو میرا کیا حال ہوا ہوگا میں تمہیں صرف پیار ہی نہیں کرتا اپنی عزت بھی سمجھ سا ہوں میں اپنی عزت کو کسی گیر مرد کے ساتھ دیکھ سکتا تھا پھر میں تم سے فان پر بات نہیں کر سکتا تھا خفا تھا گسے میں جل رہا تھا پلگ ہی اتار دیا تھا کہ تمہاری آواز نہ سن سکوں تو دل میں فیصلہ کر لیا کہ آئندہ اپنا دھیان پڑھائی میں لگا دوں گی اور آپ کو بھول جانے کی کوشش کروں گی کیونکہ یہ ایسا فیصلہ تمہیں معلوم ہے مجھ پہ کیا گزرتی رہی میں تو زندگی کو جیسے گسیٹ رہا تھا وقت کٹ رہا تھا صرف دل آرام نادم سی نظر آنے لگی میں سوچا کرتا تھا بھولے سے سہیں کبھی تو تم میرا نمبر جائل کر لیتی کہہ دیتی کہ سب جھوٹ تھا تم تو مجھے ہی چاہتی ہو مگر تم بھی اپنی زد کی پوری نکلی اور آپ آپ کیا کم نکلے میں شاید پہل کر ہی لیتا مگر ایک بار گھر میں گسا تو بابا جان تم سے فون پر باتیں کرتے ہو وہ بے در ایک محبت لٹا رہی تھے وہ مسکر آیا آنکھوں میں چمک ابری میں سخت جیلس ہو رہا تھا اس وقت بابا جان سے وہ مسکر آ دی ہاں اور دل آرام نے گہرا سانس دیا اس فون کے بعد سے میں مطمئن ہو گیا کہ تم چاہے بات کرو نہ کرو بابا جان تمہیں میرے لئے پسند کر چکے ہیں اچھا اس لئے آرام سے بیٹھ رہے ہاں وہ خوبصورتی سے ہج دیا دل آرام نے اپنا سر اس کے کندے سے ٹھکا دیا صاحب جی جانے کیا کہنے والی تھی وہ دلاور خان کے کانوں نے صاحب جی بڑے دنوں بات سنا تھا وہ مسہور سا ہو گیا پھر کہو کیا صاحب جی صاحب جی چھوٹے سرکار چھوٹے مالک سر اور دلاور خان اسے ہر نام کے لئے پیار کرتا رہا صاحب جی وہ پھر بولی جان وہ دل روبانظروں سے اسے دیکھنے لگا ہمارے پیچھے کون پڑا ہے ہاں کبھی تو پتہ چلی جائے گا بلکہ اب انشاءاللہ جلد ہی پتہ چل جائے گا کیسے چھوٹے سرکار وہ اب بھی اس کے کندے سے ٹھکی نیم دراز تھی دلاور خان مسکرا دیا ہونٹوں سے اس کا ماتھا چوا ایسے کہ اب ہم دونوں مل گئے ہیں کسی تیسرے کو بیچ پر نہیں آنے دیں گے میں تو نجانے ہی ان ٹیلی فون کالز کا ٹھہرو زرہ کیا لکھا ہوئے میں تو جاتے ہی ان ٹیلی فون کالز کا پتہ کروں گا اپنا فون نمبر انڈر آپسرویشن رکھ لوں گا دیکھتا ہوں کب تک یہ لوگ ہمیں میز گائٹ کرتے ہیں اور اب آپ مجھے اپنی نفس تو دکھائیں آپ کی باتوں سے لگتا ہے آپ کا ٹیمپریچر اتر گیا ہے دلارام نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا واقعی اب اسے ٹیمپریچر نہیں تھا جان میری بابا چان نے صبح جاتے وقت مجھے کہا تھا کہ تمہیں گمہ پیرا لوں مگر ایک تو تم ویک ہو خاصی دوسرا تمہیں روز روز یوں ہی بخار ہوتا رہے تو زیادہ اچھا نہیں وہ شرارت سے کہہ رہا تھا یوں دلارام نے خشمہ کی نظروں سے اسے دیکھا ہاں نا پھر میں یوں ہی بیٹھا رہوں گا اور تم بھی اسی طرح میرے قریب لیٹیڈ ہوگی اچھا نہیں ہاں شاید باہر گھومنے سے یہ اچھا نہیں کہ یوں مل کر بیٹھیں گپ شپ کریں پیار کریں یہ سب میرے بخار کے بغیر بھی ہو سکتا ہے نہیں جناب بابا جان پھر کہیں گے گھومنے لے چلو دلارام کو وہ مسکرہ دی چند پل دونوں خموش رہے مہم صاحب سنا ہے آپ نے پڑھائی کو خیر بات کہہ دیا ہے دلاور خان پھر بولا بابا جان نے کہا تھا بہت فرما بردار ہو بابا جان کی کیوں نہ ہوں وہ میرے بابا جان ہے مجھے ملوم ہے تم نے مجھ سے میرے بابا جان کو لے لیا ہے نہیں سر اسے اس پہ ترس آیا وہ ہم دونوں کے بابا جان ہیں دلاور خان اسے اپنایت سے دیکھنے لگا تم کتنی کی اٹھو کتنی سویٹ ہو آپ بھی بہت اچھے ہیں جھوٹے مالک ناشتے کے برطن لینے ویٹر نے دروازے پر دستک دی تو دلاور خان نے آہستہ سے اس کا سر اٹھا کر تکیے پڑک دیا اب تم لیٹو میں ذرا باہر کا چکر لگاتا ہوں بابا جان آنے والے ہوں گے ملائمت سے کہتا وہ باہر نکل گیا بابا جان کو دلہ رام کے بخار کا پتہ چلا تو سی دھا اس کی کمرے میں آئے دوبارہ سے اسے دیکھا دوائیاں دیکھیں اس قدر پریشان ہو رہے تھے کہ بقول دلاور خان دلاور خان کو پھر سے جلن ہونے لگی تھی لنج کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں جانے لگے بیٹی ذرا سی بھی پرابلم ہو تو رنگ کر دینا بلکل مجی جک نہ سمجھی جی وہ ممنونیت سے بولی اور پھر بابا جان اور دلاور خان نے اپنے کمروں میں چل دئیے شام کے چائے سب کے لئے الگ الگ گئی بابا جان نے تو اپنے کمرے میں ہی پھل لی تھی مگر دلاور خان نے اپنے چائے کا ویٹر کو دلارام کے کمرے میں لانے کو کہا دلارام اب کے کمزور لگ رہی تھی بخار تو نہیں تامہ کرنا کہا خوبصورت چہرے سے صاف آیاں تھی دونوں چوڑی خوبصورت کھڑکی کے قریب عام نے سامنے لگی آرام دے کرسیوں پر بیٹھے تھے دلاور خان نے چائے بنا کر پہلے دلارام کو دی پھر اپنا کب اٹھا لیا تمہیں دوبارہ بخار تو نہیں ہوا چائے کا گون پڑھتے ہوئے دلاور خان نے پوچھا ہوا تھا میں نے دبائی لے لی اب ٹھیک ہوں کل کیا پروگرام ہے بستر میں یا باہر گھومنے کا وہ مسکر آیا میں تو آج کے لیٹنے سے بھی تنگ آئی ہوئی ہوں نہیں نہیں یوں ہی لیٹے رہنا گپ شپ کریں گے کل بھی ہاں کیا فرق بڑھتا ہے فرق تو نہیں بڑھتا مگر مگر کیا تنگ آگئی ہوں بستر سے اوکے جیسے تمہاری مرضی لیکن اتنا پھراؤں گا اتنا پھراؤں گا اور اگر تم نے کہا کہ تک گئی ہوں تو پھر دیکھ لوں گا بہ اچھی زبردستی ہے وہ ہستی تو لیٹی رہو نارام سے کل کا دن ہے پرسوں تو ویسے بھی واپس جائیں گے اچھا صاحب چی جیسے آپ کہیں اور اسے اس کی فرما برداری پر حسی آگئی میں مزاق کر رہا تھا خدا کرے کل تم ٹھیک ہو تو باہر گھومنے چلیں گے یہاں بہت کبسورہ جگہ ہیں دیکھنے کے لیے سر پھر آپ تو مجھے کوس رہے ہوں گے آج کا سارا دن آپ کا ضائع کروا دیا میں نے اسے واقعی احساس ہوا وہ ہستیا ضائع نہیں کروایا ان فاکٹ you have made it quite memorable ہماری صلاح ہوئی ہے غلط فہمیاں دور ہوئی ہیں عرصے بعد مجھے تمہاری قریب بیٹھنے کا موقع ملا ہے تب ہی دروازے پر دستگ ہوئی ییس دلاور خان نے کہا اور بابا جان اندر آگئے دلاور خان اٹھ کھڑا ہوا اب کیسی طبیعت ہے ہماری بیٹی کی ٹھیک ہوں بابا جان اپنا کب اٹھاتے ہوئے وہ اٹھ کر اپنے بیٹھ کی کنارے پر بیٹھ گئی کرسی بابا جان کے لئے جھوڑ دی بابا جان بیٹھ کے تو دلاور خان بھی بیٹھ گیا تم نے دلاور خان کا ٹیمپریچر جیک کیا ہے بابا جان نے پوچھا جی نہیں یہ کہتی تھی اب ٹھیک ہے جیک کرنا چاہیے تھا وہ اب بھی اپسٹ لگ رہے تھے دلاور خان کو دل ہی دل میں ہسی آئی کتنا چاہتے تھے وہ دلاور خان کو بیٹے کی نسبت سے ایک لڑکی ایسی ہی اچھی لگتی ہوگی شاید بابا جان کافی دیر تک بیٹھے رہے ہم چلتے ہیں ذرا واک کریں گے وہ اٹھنے لگے میں بھی جاؤں گا بابا جان بابا نے دل آرام کاما تھا چھوہا نفس دیکھی سب نومل لگ رہا تھا وہ مطمئن سے نظر آنے لگے چلو ڈینر بابا جان اور دلاور خان نے رائننگ ہال میں کیا دل آرام کے لئے کمرے میں بھیج دیا گیا تھا وہ دبائیاں وغیرہ لے کر سونے کے تیاری کر ہی رہی تھی کہ بابا جان اور دلاور خان آ گئے بابا جان سب تسلی کرتے ہوئے اسے شب بخیر کہتے ہوئے اپنے کمرے میں جانے لگے گوڈ نائٹ میم دلاور خان نے آہستہ سے کہا کوئی پرابلم ہو تو فان کر دینا ٹھیک اچھا اس نے سرح اسپات میں ہلایا ٹیک کیر اس نے مزید کہا اور بابا جان کے پیچھے چل دیا دل آرام نے دروازہ لوگ کیا کپڑے تدیل کیے اور نرم گرم بستر میں گس گئی رات دلاور خان کو نیند تک نہیں آئی تھی دل آرام سے کہی اور سننی باتیں کانوں میں گونچتی رہی تھی خوش بھی بہت تھا عرصے بعد دل آرام سے باتیں کی تھی تمام غلط فہمیاں جاتی رہی تھی رات کے کس پل جانے آنکھ لگی تھی کہ صبح اٹھا تو گیارہ بز رہے تھے جلدی جلدی گرم پانی کا شاور لیا فریش ہوا جاگ گھرے کی امتی سوٹ پہنا بار بریش کی اپنا مخصوص پرفیوم سپری کیا اور کمرہ لوگ کرتے ہوئے بابا جان کی طرف آنے لگا تب ہی بیٹر لپک کر پاس آیا بابا جان کا لکھا ہوا میسیش تھا مایا بابا جان کے دوست فرید احمد انہیں لینے آئے تھے اور آج وہ دونوں باقی دوستوں سے ملنے گئے تھے تو بابا جان بھی آزادی اور چھٹی منا رہے تھے دلاور خان نے دل آرام کے دروازے پر دستک دی ییس دل آرام کی آواز دی وہ اندر آ گیا دل آرام ناشتہ وغیرہ کر کے فیروزی رنگ کے خوبصورت کپڑے ہمرنگ شوز اور سفید نرم گرم سویٹر پہنے کرکی کے پاس کرسی پہ بیٹھی دی دلاور خان پاس چلا آیا چند ثانیے یوں ہی کھڑا اس کی بڑی بڑی حسین آنکوں میں دیکھتا رہا چھک چاپ پھر آنکیں مونتے ہوئے خوبصورتی سے سر جٹکا نہ ہیلو نہ ہائے سر چکرا کیا ضرور کوئی نئی شرارت سوجی تھی اسے کیوں صاحب جی کھیریت وہ مسکراتے ہوئے بولی لوگ بوتل سے بیتے ہیں میں آنکھوں سے بیتا ہوں وہ بھی اتنی سٹرانگ کہ پہلے ہی گونٹ میں سر چکرا جائے ناشتہ کیا ہے وہ ہسی ضبط کرتے ہوئے بولی نو منگوا ہوں گیس وہ اس کے مقابل والی سیٹ پہ بیٹھ گیا اور دل آرام نے فان پر کیچن سے دلاور خان کا ناشتہ اپنے کمرے میں منگوا لیا چائے دو منگوا لیا ایک تمہارے لیے مگر میں تو پی چکی ہوں نہیں مجھے کمپنی دینے کو اس کا دل بلکل نہیں کر رہا تھا لیکن اچھا سر اور چائے دو منگوا لی آج طبیعت کیسی ہے ٹھیک بس ویکنے سے دھوڑی سی باہر چلیں گے جیسا آپ کہیں اگر میں کہوں کہ کہیں نہیں جاتے آج کا دن ادھر ہی گزارتے ہیں تو میں نے کہا نہ جیسا آپ کہیں وہ اسے اپنایت سے دیکھتا رہا بہت کمپرمائزنگ تھی وہ I love you اس نے اس کے ہاتھ پر پیار کیا دونوں دنوں بعد ایک بار پھر اس کی پلکیں گرنے اٹھنے لگیں تھوڑی دیر میں ناشتہ بیٹر لے آیا دلاور خان ناشتہ کرنے لگا اور دلاور خان اس کے ساتھ چائے میں شریک ہوئی دلاور خان نے گھڑی دیکھی پونے بارہ بز رہے تھے چلو چلیں وہ اٹھتے ہوئے بولا چلیں وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی دونے لپٹ سے نیچے اترے ہوتیل کی گاڑی میں بیٹھے اور چل پڑے بہت کبسورت شہر تھا پرونک بازار بڑے بڑے شاپنگ مالز پارکز جھیل تھیٹر ہوتیلز اور بے شمار ریسٹورنٹ دل آرام کی ہی خواہش پر ان دونوں نے کیف سی میں لنچ کیا سارا وگمتے بٹھتے رہے مشہور جگہیں دیکھیں فٹوگرفی اور دھیر ساری شاپنگ کر لی رات ڈیرے ڈالنے لگی تھی شہر سترنگی روشنیوں میں نہا رہا تھا ہوا یک پستہ تھی اور سردی بے اندازہ وہ لوگ بھی لوٹ آئے کہ بابا جان ڈینر کے لیے کی نند ان کے منتظر ہوتے دل آرام خوش بھی تھی تکی ہوئی بھی بابا جان دونوں کو مسرور دیکھ کر مطمئن تھے ٹرپ پر آنے کا ان کا مقصد پورا ہو گیا تھا دونوں کی آپس میں تلکیاں دور کرنا ہی تو انہیں مطلوب تھا جاننگ ہال کے کچھ کوار محول اور جلچسپ باتوں کے درمیان انہوں نے لزیز ڈینر کھایا اوپر آئے اور اپنے اپنے کمروں میں چل دئیے شاہد کی منگنی کشور شرابہ ختم ہوا تو بابا جان کو دل آرام خان کی فکر لاک ہوئی بیٹا دل آرام تمہیں کیسی لگتی ہے ایک شام سب جانتے ہوئے بھی بابا جان نے اس سے روبرو بات کرنا مناسب سمجھا دلاور خانی سچانک سوال پر بخلاس آ گیا کبھی بابا جان سے اس قسم کی باتیں کی نہیں دیں جی بیٹا میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی دل آرام سے ہو ہم نے اسے اچھی طرح پرکھا ہے اور سچ پوچھو تو ہمیں ایسی ہی لڑکی کی تلاش دی سورت کے ساتھ ساتھ خدا نے سیرت بھی دے رکھی ہے بابا جان جیسے آپ مناسب سمجھیں وہ نیچی آواز میں بولا نہیں ایسے نہیں ہماری خوشی میں تمہاری بھی مرضی شامل ہونی چاہیے ٹھیک ہے آپ کو پسند ہے تو میرے انکار کی گنجائش نہیں رہتی بابا جان دیرے سے مسکرا دیئے بیٹا ہم جانتے ہیں تم بھی اسے پسند کرتے ہو اور بہت پہلے سے پسند کرتے ہو پھر چھپانے کا مطلب وہ بابا جان میں چھپا نہیں رہا بس ٹھیک ہے یہ ہوئی نہ بات اور آت دیر تک دلاور خان دلارام کو فان پر تنگ کرتا رہا چھٹتا رہا اور اس کی شرمیلی ججکتی باتوں سے محسوس ہوتا رہا جب سے ٹرک سے واپس آئے تھے یہ لوگ دلاور خانوں سے ہر رات بلانا کا فان کرتا اکثر ملنے آتا چند گھڑی بیٹھ کر اسے تنگ کرتا خود مزے لے کر چلا جاتا اسے لگا تھا زندگی تو اب شروع ہوئی تھی پہلے تو کورے کاغش جیسی تھی جیسے ماما اور دلارام دونوں لون میں دھوپ میں کرسیوں پہ بیٹھی تھی ڈرائف روٹ کھاتے ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی تب ہی گیٹ کھلا اور دلدار خان کی گھاڑی پورچ میں آ کے رکھی دلارام جلدی سے انہیں ریسیب کرنے گئی بابا جان اس کے ساتھ چلتے لون میں آنے لگے ماما انہیں آتے ہی دیکھ کر تازی من اٹھ گھڑی ہوئی بیٹھو ماما بابا جان کرسی پہ بیٹھتے ہوئے بولے ماما بیٹھ گئی بیٹا تم ذرا اندر جاؤ بابا جان نے دلارام سے کہا وہ کچھ سمجھتے ہوئے اور کچھ نہ سمجھتے ہوئے اندر چل دی ماما ہم تم سے دلارام کہا دلارام خان کے لئے مانگنے آئے ہیں تمہیں دلارام کی سب کچھ ہو اس لئے ہم تمہارے پاس آئے ہیں کار مت کرنا ہمارا دل جوٹ جائے گا اس کے جاتے ہی دلدار خان گویا ہوئے صاحب خدا آپ کو عزت دے کہ آپ نے مجھ قریب کو اتنا بڑا درچہ دیا دلارام کا واقعی اب میرے سیوا کوئی نہیں مجھے دل آرخ صاحب دل سے پسند ہے مگر مگر کیا وہ بیتابی سے بولے بس دلارام سے بوچھ لوں اس کی بھی مرضی شامل ہونی چاہیے بے شک بے شک مگر ماما ابھی جا کے بوچھ لے نا ہم بہت بیتاب ہو رہے ہیں زیادہ انتظار نہیں کر سکتے اچھا صاحب وہ اٹھ کر اندر چل دیں دلارام اپنے کمرے میں کھڑکی کے پٹ سے سر ٹیکے باہر دیکھ رہی تھی دلارام بیٹا تیز چلنے کی وجہ سے ماما پولی پولی سانسوں کے درمیان بولی جی ماما بیٹا بڑے صاحب تمہارا رشتہ مانگنے آئے ہیں دلارام خان صاحب کے لئے کیا جواب دوں دلارام شرما گئی پلکیں جھک گئیں بیٹا میں تمہاری مرضی بوچھ سے آئی ہوں تمہیں پورا اختیار ہے ہاں کہو یا نہ ماما میں کیا کہوں اس کی آنکھیں نم ہو گئیں کاش کہ اس وقت ممی اور پاپا ہوتے نا بیٹا انہوں نے اسے گلے لگا لیا خوشی کے موقع پر ایسا بالکل مت کرنا اچھا شگون نہیں ہے ماما اتنی جلدی بھی کیا ہے بیٹا دلدار خان کو جلدی ہے بہت بیتاب ہو رہے ہیں بہت آس لے کے آئے ہیں بہت کشیں کہتے ہیں ابھی جا کے دلارام سے بوچھ لو وہ چند لمحے کاموش رہی جیسے آپ مناسب سمجھے ماما نہیں یہ خالص تمہاری مرضی بھی ہوگا وہ پھر چھپ کر گئی وہ تو دلار خان کو دل سے چاہتی تھی مگر ہاں کرنے کے لیے بھی ہمت چاہیے تھی بولو نا بیٹا کافی عرصہ ہو گیا ہے تمہیں اس خاندان سے ملتے ہوئے آگر کچھ تو اندازہ کیا ہوگا ماما وہ تو ہے بہت اچھے لوگ ہیں دلار خان کیسے ہیں دلارام کو حسی آگئی ماما اس سے ہیر پھیر کر جواب مانگ رہی تھی ٹھیک ہے لو بیٹا میں خدا راکواستہ ان کی طبیعت کا تو نہیں بوچھ رہی میرا تو مطلب ہے تمہیں کیسے لگتے ہیں ٹھیک لگتے ہیں اس سے زیادہ اور وہ کیا کہتی تو ہاں کہے دو جا کے بڑے صاحب کو وہ چند لمحے خاموش رہی کہہ دیں وہ دھیرے سے بولی اور ماما خوشی خوشی دلار خان کے پاس آئیں ببارہ کو بڑے صاحب دلارام نے اپنی مرزی بتا دی ہاں کہہ دی ہاں صاحب ماما ڈرائیور سے کہو گاری سے مٹھائی کی ٹوکریاں اتار کر لے آئے بابا جان نے کہا وہ مٹھائی ساتھ لائے تھے کہ ہاں ہو گئی تو مو مٹھا کر گئی جائیں گے لمحوں میں ہی مٹھائی کی یہ بڑی بڑی ٹوکریوں سے خوبصورتی سے سجی آ گئی بسم اللہ کہہ کر دلار خان نے مٹھائی خود اپنے ہاتھوں سے گھولی سب سے پہلے دلارام کے پاس آئے اسے لڈو مو میں دیا اس نے لے لیا تو باقی کا خود کھا لیا واپس باہر آئے ماما کا مو مٹھا کیا اپنے ڈرائیور کے پاس آئے لو مو مٹھا کرو اپنے دلار خان کی بات پکی ہو گئی ہے انہوں نے اس کے مو میں مٹھائی دی جو ٹوکری گھولی تھی وہ ڈرائور کے حوالے کی یہ یہاں ملازموں کو دے دو باقی مٹھائی ماما کے پاس چھوڑ کر وہ جلدی جلدی گاڑی میں بٹھے ماما باقی کی باتیں کل ہوں گی انشاءاللہ کوئی اچھا سا دن مقرر کر کہ ہم اپنی بیٹی کو انگوٹی پہنانے آئیں گے جیسا حکم سرکار اور وہ جلدی ہے راستے میں دیر ساری مٹھائی کری دیگر پہنچتے ہی سب سے پہلے دلار خان کو مٹھائی کلائی بعد میں سب ملازموں میں باٹھتی ان کی خوشی اور ایکسائٹمنٹ دیتنی تھی دیعور خان نے اس سے قبل انہیں کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا تھا سردی دیرے دیرے سے رکھ رہی تھی درختوں اور پودوں میں جان پڑھنے لگی تھی سرسوں اب بھی جوبن پہ تھی پلدار درختوں کی سفید گلافی پتہ نہیں کیا مطلب ناول کی لانسٹر اپیسوڈ آگئی ہے لیکن مجھے جو لگے اس ناول میں بھونگیاں بہت ہیں مطلب الگ سینز پہ بہت باتیں ہو لیا اب اتنے لمبا سین لکھا ہے میں سارے کو کھاٹ رہی ہوں ٹھیک ہے میں ان بات پہ آتے ہیں اور میں ان بات بھی اتنی لمبی ڈیٹیل میں لکھی ہوتی ہے کہ میں پک گئی ہوں ویسے دلاور خان بیتاب تھا کہ منگنی کب ہوگی ادھر باوہ جانتے ہیں کہ اگلا مہینہ سارا مہینہ بھی شاید ہی کوئی دن فارق نکال پاتی اس رسن کے لئے دومدام کی کیا ضرورت ہے شادی پر دومدام ہو جائے گی نا دلاور خان نے ادھر ادھر بہت کہا تھا نہ شاہد کی امتی باوہ جان سے کہنے کی اور نہ ہی بشیر باوہ کی جو آج کل دریا کنارے چٹان والے بنگلے سے آئے تھے وہ جنجلائے جنجلائے آفیس جاتا اور جنجلائے ہی واپس آتا اور آکر کار بابا جان کچھ سمجھ گئے میرا خیال ہے اب اس کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے ایک دن وہ پرانے ملازم بشیر بابا سے بولے ہاں صاحب نے ایک کام میں کبھی دیر نہیں کرنی چاہیے اور پھر ایک بار بات کر لی ہے تو جلد ہی نپٹانی چاہیے اس وقفے میں دوست دشمن سنگن لینے میں لگے رہتے ہیں بلکل ٹھیک ہے تو اپنے بشیر یہ تو ہمیں خیال ہی نہیں آیا تھا کہ بات پکی کر چکے ہیں کوئی بیچ میں گڑبر نہ کر دے پر ایک بات تھی کہ ہم چاہتے تھے دلاور خان کی منگنی خوب دھوم دام سے کریں دنیا جان جائے کہ ہم نے دلاور خان کی منگنی کر دی ہے سرکار برا نہ مانی ہے تو عرض کروں بولو بولو ہم نے کب تمہاری کسی بات کا برا منائے ہیں اور پھر یہ تو ہمارے دلاور خان کی منگنی کی بات ہے ہم نے تمہیں بلایا ہی اسی لیے تھا کہ کچھ بول سن سکیں ایک دوسرے کی کوئی سلام اشورہ کر سکیں اس بات پہ یہ باقی سب بے وقوف ہے نا اکل ہے ان میں نہ سوج بوج انہوں نے باقی ملاسموں کو پتنے کیا ہاں تو تم کیا کہہ رہے تھے سرکار منگنی ساتھ کی سے کر لیں شادی میں دل کے سارے ارمان پورے کر لیں مگر منگنی میں دیر نہیں ہونی چاہیے بے شک بے شک کہ تم نے ٹھیک کہا منگنی ساتھ کی سے کر لیں گے اب دیکھ لو کتنی بھونگیاں چل رہی ہیں اور شادی بھی جلدی کریں گے ہمیں شادی سے زیادہ دلاور خان کے وارث کی جلدی ہے وہ بھی دن ہوگا جب اس گھر میں دلاور خان کے بچے کلکاریاں مارتے دوڑیں گے یا خدا ہمیں محلت دے کہ ہمیں اپنے اکلوتے بچے کی خوشیاں دیکھ سکیں آمین بشیر بابا بولے انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا تو پھر بات پکی ہے نا دلدار خان قدرے راستہ عریصہ بشیر بابا سے بولے جی سرکار کوئی بھی اچھا سا دن دیکھ کے شگن پورا کر لیں تاکہ سب کی تسلیح ہو جائے چھوٹے سرکار بکی بھی یہی خواہش ہے دلدار خان دیرے سے مسکر آئے ہم سب جانتے ہیں ایک ایک بات جانتے ہیں اب اسے مزید امتحان میں نہیں ڈالیں گے آنے والی جمعیرات کیسی رہے گی سرکار دن تو بہت اچھا ہے مگر دو تین ہی دن بعد ہے تیاری کیسے ہو سکے گی تیاری ہو سکے گی بھئی تیاری کا کیا ہے ابھی چلتے ہیں زیور دیکھتے ہیں پھر کپڑے کریتے ہیں اور مٹھائی کا آرڈٹ دیتے ہیں یہ ہی ہوتا ہے نا یہ سرکار بشیر بابا خوش نظر آ رہے تھے اور دلدار خان ہر پروگرام کینسل کر کے وشیر بابا کو ساتھ لیتے ہوئے دلدارام کو لینے گئے ساتھ میں امامہ کو بھی لے لیا دلدارام سے جگمک کرتی بڑے سے ڈائمنڈ کے انگوٹھی پسند کروائی لاکھوں کا ڈائمنڈز کاجل ملاتا سیٹ اور ڈائمنڈز کے جڑاؤ کنگن پھر وہ شہر کی نامی گرامی اور روسی ملبوسات کی دکان پہ گئے ایک سیکشن میں یہاں سے وہاں تک ایک سے بڑھ کر ایک امدہ چمکتے دمکتے روسی ملبوسات لگے تھے سب اتنے خوبصورتے ہیں کہ آنکھیں چندیا جائیں سب ہی بیٹھ گئے بابا چان نے سرخ سے سرخ ملبوس کی طرف اشارہ کیا سیلزمین نے تین دیدہ سیب دیدہ زیب ڈریسز سامنے رکھتی بابا چان گوھر سے دیکھنے لگے بشیر تم بھی کچھ مدد کرو وہ جیسے کچھ فیصلہ نہ کر پا رہے تھے دلارام کو دلی دل میں ہنسی آئی نہ محمد سے مشورانہ دلارام سے سیدھا بشیر بابا سے کہا وہ دیکھ رہی تھی دلارام کی خوشی میں وہ کچھ اس قدر خوش تھے کہ ارد کے ارد آس پاس کچھ منظر ہی نہیں آرہا تھا اور پھر عورتوں کے ملبوسات سے تو اس حد تک ناواقف تھے کہ ان کی مصومیت پر ہی اسے پیار آرہا تھا سیڈ صاحب زیور کے ساتھ دیکھ کر رنگ پسند کر لیں سیلزمین نے ان کی مشکل حال کرنے کو کہا سرخ رنگ واقعی جیوری کے ساتھ میچ نہیں کر رہا تھا بہرحال بھائی زیور تو سفید سفید ہے اب ہم اپنی بہو کے لئے سفید ڈریس لیں گے جی جیسے آپ مناسب سمجھیں سیلزمین مہدب طریقے سے بولا ایسا کرو یہ بھی دے دو انہوں نے ایک خوبصورت ڈریس ریڈ ڈریس پر ہاتھ رکھا اور یہ بھی دے دو انہوں نے ایک اور سرخ ڈریس بھی پسند کیا کہ ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت ہے دلارام دونوں میں ہی دونوں میں سے کوئی بھی سیلیکٹ کر لیتی تب ہی سیلزمین نے ایک آف گولٹن ڈریس لاکر ان کے سامنے رکھ دیا سبحان اللہ یہ بھی پیک کر دو بابا جان بولے ڈریس واقعی اس قدر خوبصورت تھا کی نگانہ تہرتی تھی اور دلارام نے اپنی حصیبہ مشکل روگی کہ فنکشن ایک اور فنکشن ایک اور ڈریسز تین تین پر ایک بات تھی جیلری کے ساتھ رنگ اور کام باقی بہت اٹھا تھا یہاں سے فارگ ہو کر وہ آگے گئے مٹھائی کا آجٹ دیا اور دلارام اور ماما کو گھر چھوڑتے ہوئے خوش خوش اپنے گھر آگئے دلاور خان بھی آ چکا تھا ہیلو بیٹا تھا کہ تک یہ لگ رہے ہو دلی دل میں اس پہ ہستے ہوئے وہ ٹیلی فون کی طرف بڑھے جی آج کام ذرا زیادہ تھا وہ سیوریوں کی طرف بڑھنے لگا ہاں اس جمعہ رات کی شام اپنے دلاور خان کی منگنی ہے چھے بجے تک یہاں پہنچ جانا شازب وہ فون پر کسی سے کہہ رہے تھے سب ادھر ہی اکٹے ہوں گے یہی سے سب مل کے جائیں گے لڑکی کے گھر بس چند ہی لوگوں کو بلایا ہے منگنی ساتھ کیسے کر رہے ہیں تاکہ بات سب پہ ظاہر ہو جائے شادی پر البتہ دل کے سارے ارمان بتاریں گے انشاءاللہ دلاور خان چٹا کے سیوریوں میں رکھ گیا بابا جان نے ایک اور نمبر ملایا وہاں بھی یہی پیغام دیا اور پھر یہی ہوتا رہا اور دلاور خان نے اوپر اپنے کمرے میں پہنچ کے سب سے پہلے دلارام کو فون کیا آنے والی جمعیرات کو میری منگنی ہے شام چھے بجے تیار رہنا شازب منگنی ساتھ کیسے ہو رہی ہے شادی پر پھر سب دستور وغیرہ پورے ہوں گے دلارام آرام سے سب سنتی رہی میری بھی منگنی ہو رہی ہے آنے والی جمعیرات شام چھے بجے شازب جناب آپ کا کیا خیال ہے مجھے مجھے خبر نہیں اب تک تو میں اور بابا جان چھوپنگ میں لگے رہے اوہ بڑی لکی ہیں سرکار اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ تمہیں گوٹی بابا جان پہنائیں گے میرے حصے کے مزے بھی بابا جان لوٹ رہے ہیں یہ نائنصافی نہیں ہے تو اور کیا ہے وہ ہزتی تمہیں سری ہو ہاں کیوں اس بے انصافی پہ ویسے آج ہی اچانک بابا جان کو منگنی کی کیا سوجی وہ تو کہتے تھے دھوم دھام سے کریں گے وقت نکالیں گے جو اتنی آسانی سے نہیں نکلتا تھا میرا تو خیال ہے بشیر بابا نے کوئی چال چلی ہے کیونکہ شاپنگ کے وقت بھی وساعت تھے دونوں کو سر بسر بھی کرتے رہے تھے اوہ آئی سی اور اس وقت بڑی خوشی خوشی اپنے دوستوں کو انوائٹ کر رہے ہیں ویسے مجھے بھی اب کچھ تیاری کرنے چاہیے شاہد کو بلاتا ہوں اس سے مشورہ کروں گا تم نے بھی اپنی فرنڈز وغیرہ کو بتایا ہے ابھی تک تو نہیں بتایا اور پھر میرے کون سے اتنے لوگ ہیں چھوٹی امی اور مامو کو اطلاع کروں گی اور ایک دو اور فرنڈز ہیں انہیں انوائٹ کرلوں گی دلاورہ خان اس کے سٹیپ مادر سٹیپ مادر اور مامو کو بلانے کے غیال پر دیلی دل میں اس کا موت تعرف ہوا تعلق اچھا نہ صحیح اسے رشتے کی پہچانت ہو دی اچھا بند کرتا ہوں رات کو باتیں ہوں گی ہاں اوکے اور سلسلہ منکتے ہو گیا شاہد میری منگنی ہو رہی ہے دلہ رام سے فان بند کرنے کے بعد اس نے شاہد کا نمبر ڈائل کیا مبارک مبارک خالی مبارک نہیں ذرا آ جانا کس وقت کسی بھی وقت تم پر کوئی پبندی ہے کیا ٹھیک ہے کھانا کھا کے آتا ہوں اچھا دیر مت کرنا لیکن مجھے پتا ہے تم میرا دماغ کھاؤگے نئے نئے دماغ کھانے کے دن قتم ہو گئے ہیں اب مسئلہ مسائل ختم that's like a good boy اچھا جلدی آنا ہاں اوکے جناب اور دلاور خان نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا لنچ کے لیے نیچے آیا بابا جان بھی میس پہ آ چکے تھے good news for you my son تمہاری منگنی کروا رہے ہیں دلاور خان نے سر جکا لیا اور بابا جان کو ہسی آگئی یا تو سر جکا رہا ہے اور باہر شور مچا رہا تھا آنے والی جمعیرات کی شام مقرر کر دیا منگنی ساتھ کی سے ہوگی شادی انشاءاللہ دھوم دھام سے کریں گے دلاور خان چپ چاپ کھانا کھانا تھا آج ہم دلاور خان کو لے کے منگنی کی شاپنگ کرنے گئے تھے ڈائمنڈ کی جولری تو ہم نے اس کے لیے پسند کی ہے کیونکہ یہ خالی صورتوں کی چیز ہے مگر ڈریس ہم نے اپنی پسند سے خوب خریدا ہے سیلزمن کا کہنا تھا کہ زیور سے میچ کر کے لیا جائے ہم نے کہا زیور تو سفید ہے ہم اپنی بہو کے لیے سفید ڈریس لیں گے وہ خوب سرک سرک اور سنہری ڈریس خرید لیے دلاور خان وہ مشکل اپنی حسی روکے ہوئے تھا واقعی ڈائمنڈ کے ساتھ سرک کپڑے زیادتی تھی بیچاری دلارام ہم نے دلارام سے بوچھا کیسے ہیں بولی باوچان جو آپ کی پسند اوئی ٹھیک ہیں ہمیں اس کی یہی باتیں پسند ہیں بہت فرما بردار بچی ہے بہت سعادت مند ہے اور دلاور خان کو اپنی دلارام پہ پیار آتا رہا کھانے کے بعد شاہد پہنچ گیا دونوں دلاور خان کے کمرے میں بیٹھے تھے یار تیری منگنی ہو کس سے رہی ہے شاہد انجان بنتے ہو بولا اس کا مطلب ہے تمہیں ابھی تک یہ بھی نہیں معلوم کہ میری منگنی کس سے ہو رہی ہے ہاں اور دلاور خان نے قریبی میں سے پانی بڑا گلاس اس کے سر پہ انڈیل دیا یار یہ کیا فضول ارکت ہے وہ جلدی سے دلاور خان کے ڈریسنگ روم میں گیا کمیز بھی گیلی کر دی الماری میں سے میری لے کے پہن لو اور باہر آؤ باہر آؤ وہ بڑ بڑایا ایسا مزاگ گرمی میں ٹھیک رہتا ہے بس کرو یار گرمی بھی آنے والی ہے تھوڑا سب بھی گئے ہو تو کیا ہو گیا آکر اتنا بڑا جھوٹ بھی تو بولا تھا اس کی کمیز پہن کے وہ کمرے میں آ گیا آپ پہتا چلا میری مگنی کسے ہو رہی ہے دلاور خان نے دوبارہ گلاس بڑا تھا ہاں ہاں بس کر اب دلاور خان نے گلاس واپس رکھ دیا کس سے ہو رہی ہے دلارام سے یہ ڈریسنگ روم میں کسی نے بتا دیا زیادہ باتیں نہ کر سیدھی طرح بتا کس لیے بھولا ہے یہی بتانے کے لیے کہ آنے والی جمعیرات کو بھی نبنگ نہیں ہو رہی ہے ڈسکس کرنا تھا تم سے سب اچھا پروگرام کیا ہے شام چھے بجے تک یار وہی پرانی باتیں لکھی ہوئی ہیں ساری کیوں بس ساتھ کی سے رسم ادا ہوگی کیوں تمہارا ناچنے گانے کا پروگرام تھا تمہیں تو لچوا سکتا تھا مگر اب یہ سارے پروگرام شادی پہ ہوں گے تب ہی بیٹر ٹری میں کافی لیے اندر آیا دونوں کافی پینے لگے یار بڑی گوشتی کائی دیتے ہو منگنی تو ہماری بھی ہوئی تھی یہ چمک دمک پر یہ چمک دمک نہیں تھی چہرے پہ چھوڑو نا بعد بات پہ دانت میں نکال رہا تھا کب منگنی والے دن بات پہ بات ایسے جا رہے تھے مجھ تو ڈر تھا کہ لڑکی والے یہ نہ سمجھ لیں کہ آج میں سنوی دانت لگوا کیا ہے اسی لئے بار بار دکھا رہا ہے شاہد کا زوردار کہکہ بلند ہوا نازیہ کو انوائٹ کرو گے شاہد نے اسے جڑا وہ آگئی تو دونوں سورتوں میں دلارام ماری جائے گی کیا مطلب مطلب یہ کہ نازیہ دلارام کو مار ڈالے گی اور اس کے مارنے سے پہلے ہی شاہد دلارام خود کو مار ڈالے اور اس کے مارنے سے پہلے ہی شاہد دلارام خود کو مار ڈالے کیونکہ مجھے دلارام نے ایک بار کہا تھا کہ اگر میں نازیہ سے ملا تو وہ مر چاہے گی اللہ نہ کرے اس نے آخری جملے پر زور دیا باہ دلہ ہو تو ایسا جس پہ لڑکیاں مرنے مارنے کو تیار ہو دلہ نہیں لڑکا ہو تو ایسا اور یہ اللہ نہ کرے دلارام کی ماما سے سیکھا ہے دلارام خان زور سے ہز دیا ہاں ماما واقع ہر دوسری بات میں ایسا کہا کرتی تھی پھر میں بھی مسلمان ہوں یار آج پتہ نہیں کیوں بار بار تیری تعریف کرنے کو دل چاہتا ہے کہ تمہاری تعریفیں کرتی رہتی ہے دلارام خان کا زور دار کہہ کہاں بلند ہوا یعنی کھلی آنکھوں سے دیکھے تو میں کچھ نہیں کیا سمجھداری کی باتیں کر رہے ہو آج اچھا تم نے نازیہ کو کیوں نہیں بلوایا تھا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے سب مردوں کے درمیان آکے چٹا چٹ تمہاری بلائیں لینے لگتی تو میں کہاں چھپتا جا کے چٹا چٹ اور بلائیں سے قیامت لب ہے یار وہ جو تمہیں کس کرتی ہے بدل لیا اسے ڈر تھا کہ وہ کہیں تفصیل سے بیان کرنا شروع نہ کر دیتا اور تم نے میری منگنی پر دلارام کو کیوں نہیں آنے دیا نازیہ کی وجہ سے اور کیا میرا خیال تھا ہو سکتا ہے نازیہ ابھی آئی ہو اور میری دلارام اور میری دلارام بیچاری کو نظروں ہی نظروں میں ہڑپ کر جائے تو یہ بات تھی برکل یہی بات تھی میں خوشی کے موقع پر کوئی ناخوش گواری نہیں چاہتا تھا حودہ کرے اسے یہ نئی اسامی راز آ جائے اور وہ شادی کر لے اسے اور راہ راست پہ آ جائے پرانے خیر خوالتے ہو کبھی تھا کسی زمانے میں وہ یاد ہے ایک دفعہ پارٹ میں جب وہ ایک وارفرن کے ساتھ تھی اور تم جا رہے تھے اسے مارنے اور میں لگا ہوا تھا تمہیں پکڑنے میں واقعہ یاد آتے ہیں شاہد بے اختیار ہز دیا لندن میں ایک پارٹ دلاور خان وہ شاہد ایک پارٹ میں سے گزر رہے تھے کہ دلاور خان نے ناسیا کوئی درخت کی آر میں ایک لڑکے کے ساتھ لپٹے لپٹائے دیکھا بس پھر کیا تھا وہ ناسیا کو مارنے دور رہا تھا اور شاہد لگا ہوا تو اسے بگڑنے میں وہ تو تھی ہی مارنے کی قابل تم خامخہ بیچ میں پڑ گئے دنگا فضاد مت کرو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا دل تو میرا بھی چاہتا تھا مارو اسے مار دو اسے لیکن پرایا ملک اور ناسیا جیسی لڑکی پولیس کو تو بلانا ہی تھا اس نے ویسے وہ نے گلت کیا باقی سب تو دیکھ چکے تھے حوالات بھی دیکھ آتے تو اچھا تھا اور دلاور خان نے پانی بھرے گلاس کی طرف ہاتھ بڑھایا نہیں بائی گوٹ گیر ملک کی بات نہ ہوتی نہ تو میرا تو دل چاہتا تھا مار ڈالو اسے دول جھوکری تھی تمہاری آنکھوں میں اور دلاور خان نے مسکراتے ہوئے اپنا کب اس کے کب سے ٹکرایا دوست ہو تو تمہارے جیسا شاہد ہز دیا واقعی ان دنوں وہ مجھے زہر لگتی تھی اب کیا عمرت لگنے لگی ہے نہیں یقین مانو مجھے اب بھی اس سے نفرت ہے اس شامنے آدمی کے ساتھ گھومتے دیکھا تو مجھے کراہت آنے لگی وہی باہوں میں باہیں وہی آنکھوں میں آنکھیں باتیں وہی یورپ کی طرح پارک میں نیم دراز یار چھوڑو کوئی اور بات کرتے ہیں وہ دونوں دیر تک گپ شپ کرتے رہے پھر شاہد اپنے گھر چل دیا رات کی گیارہ بچ رہی تھے باہر بیل ہوئی اور تھوڑی دیر میں شاہد دلاور خان کے بیٹ چھوڑ میں تھا دلاور خان رات کے کپڑے پہن کے بستر میں گسا ایک دلچسپ کتاب پڑھ رہا تھا ایسے بے وقت شاہد کو دیکھ کے حرام سا ہوا شام چار بجے تو ہو کر گیا تھا آؤ کہہریت اس وقت کتاب بند کرتے ہوئے اس نے سائی ٹیبل پر رکھ دی وہ قریب کے سوفے پہ بیٹھ گیا ہاں ہاں بلکل کہہریت ہے کیا میں گیارہ بچے تمہارے گھر نہیں آسکتا دراصل یہاں سے گیا تھا تھوڑی دیر میں باجی کلینک چل دی ڈیلیوری کیس تھا ایک وہ فاری گوئی تو مجھے فان کیا کہ میں انہیں گھر لے جاؤں سو انہیں گھر ڈراب کر کے سیدھا یہاں آ رہا ہوں اچھا پہلی طرح کچھن سے کافی تو مگواؤ دیلاور خان نے شاہد کے نزدیک رکھے انٹر قوم کے طرف اشارہ کیا ہاں کافی کے بغیر کام نہیں چلے گا شاہد کچھن میں بات کرنے لگا پھر چند لمحے جیسے کچھ سوچتا رہا دیلاور ایک بات ہے شاہد نے ابتدا کی نہ تم نے شور مچانا ہے نہ کوئی اثر لینا ہے کیونکہ میں خود بھی ابھی شور نہیں ہوں جب پوری طرح پتہ لگا لوں گا تب دیکھا جائے گا دیلاور خان کا رنگ بدل سکیا تکیہ بستر تکیہ بستر کی پشت سے لگا کر سیدھا ہوں کے بیٹھا کیا بات ہے ایسی کیا بات ہے کہ تمہیں میرے شور مچانے کا ڈر ہے ہوا یوں ہے کہ جب باجی کو لینے گیا تو شام ہو چکی دی مریض قتم ہو چکے تھے اور وہ لیبر روم میں تھی کبھی بیچ میں باہر بھی آ جاتی میں کلینک میں بیٹھا تھا کہ باجی اندر آ گئی چلیں باجی میں نے کہا نہیں ابھی کچھ دیل انتظار پڑھنا پڑے گا ٹھیک میں نے ٹانگے سیدھی کی اور سرکرسی کی پشت سے ٹکا کیاں کی موند لیں تکا ہوا تھا سستانے لگا شاہد یہ دل آرام کیسی رڑگی ہے اسانک باجی نے پوچھا جی کیا مطلب مجھے کہنا تو نہیں چاہیے مگر چونکہ تم اور دلاور خان گہرے دوست ہو تو سوچا بتا دوں کچھ دیر پہلے بلکہ وہ آخری مریضہ تھی میرے پاس آئی تھی اپنا نام میسیس دل آرام لکھوایا تھا اور کہا کہ اسے شک ہے کہ وہ پریگنٹ ہے اور وہ اور اس کا میاں بھی اتنی جلدی بچہ نہیں چاہتے تو وہ ابوشن کروانا چاہتی تھی میں نے کہا میں تمہارے ٹیسٹ بغیرہ تو کر سکتی ہوں مگر ابوشن نہیں کر سکتی وہ بولی آپ ٹیسٹ تو کر لیں اس وقت تیکنیشن جا چکا تھا میں نے اسے کہا کہ وہ کل دوبارہ آجا اور ذرا پہلے آئے دیر سے نہیں پھر سٹاپ آہستہ آہستہ جانے لگتا ہے وہ تو چلی کہ مگر اس کے جانے کے بعد مجھے اچانک سٹرائک ہوا کہ یہ نام تو بہت جانے پہچانے سے ہیں دل آرام تو ماری منگنی میں آئی نہیں تھی کہ میں اسے دیکھ پاتی بہرحال بہت کبصورت لڑکی تھی کیسی جگل سورت تھی میں بہت مشکل بولا بہت کبصورت بیس بی چہرہ گری بلو بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں ڈاک براؤن بال اس وقت تو میں جیسے سکتے میں آ گیا باجی اگر واقعی ایسا ہے تو میرا دوست بہت بد قسمت ہے اس نے صرف ٹھوک رہی کہا ہی ہے کھل تم آنا وہ بھی آئے کی دیکھ لینا ہو سکتا ہے وہ کوئی اور ہو ایک جیسے ناموں کا اتفاق تو کبھی کبھی ہوئی جاتا ہے شکل و صورت بھی ہو سکتا ہے ڈاک براؤن بالوں گری بلو آنکھوں میں کوئی اور لڑ کی ہو خوبصورتی صرف دل آرام کی میراز تو نہیں وہ مسکراتے ہوئے بولیں باجی میں ضرور رہوں گا بلکہ چار بچے آپ آتی ہیں آپ کو میں خود لے کے آنگا اور یہی رہوں گا جب تک وہ نہیں جاتی اور میں دیکھ نہیں لیتا کب تک یہ کیل چلتا رہے گا تین دن بعد دلاور کی منگنی ہے اس سے آپ کو پتا ہے یہ ہے جناب ساری بات ففٹی ففٹی چانس ہو سکتا ہے بلکہ میرا دل نہیں مانتا یہ کوئی اور دل آرام ہوگی اور دلاور خان کے کھاٹو تو لہو نہیں تھا بدن میں شاہد تیر تک اس کے پاس بیٹا رہا اسے تسلیہ دیتا رہا مگر بے سود میرا دل چاہتا ہے ابھی جا کے دل آرام کا گلہ دبادو نہ رہے گی وہ اور نہ رہیں گی میری مصیبتیں دلاور پلیز میں نے اگر تمہیں بات بتائی ہے تو اس لئے نہیں کہ تم کچھ گلت قدم اٹھاؤ بلکہ اب وقت ہے کہ صحیح فیصلہ کیا جائے کل میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا ضرور بلکہ تمہیں چلنا چاہیے تاکہ وہیں اسے پکڑ لو وہ اسے اور اسے مگرنے کی ضرورت نہ پڑے ٹھیک ہے لیکن یہ باقی کی رات میں گزاروں گا کیسے میرا تو دم گھٹا جا رہا ہے اسے وحشت سے ہو رہی تھی کافی کپ کی آئی ٹھنڈی ہو رہی تھی ایک نے پینا دوسرے نے حاصلہ کرو دلاور تم تو بہت مضبوط انسان ہو یوں ٹیل ہو جاؤ گے یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا میں پھر تمہیں بات ہی نہ بتاتا اور میں ایک ایسی لڑکی سے شادی کر لیتا جو پہلے سے بس اسی ایک وجہ سے میں نے تمہیں بات بتائی ہے اب حوصلے سے برداشت کرو چند گھنٹے میں خود ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ لوگے اور اگر وہ نہ ہوئی تو تمہاری خوش قسمتی جیسے کہ میرا دل کہتا ہے وہ نہیں ہوگی اور اگر ہوئی سیدہ لیٹ گیا شاہید نے دوبارہ کافی منگوائی دلاور خان کو بھی بلائی خود بھی بھی ساتھ میں دلاور خان نے آرام کی ایک گولی بھی لے لی اور اب باقی کے رات عذیت میں کاٹنا اس کے بس میں نہیں تھا شاہید چلا گیا تمام راستہ یہی سوچتا کہ اس نے دلاور خان کو بات بتا کر اچھا کیا یا برا صبح دلاور خان کی آنکھ کھلی تو سب سے پہلے یہی خیال آئے ہیں وہ پاگل سا انہیں لگا نہادو کے آفیس کے لئے تیار ہوا ناشتہ کیا اور حسب مغل بابا چان سے ملتا آفیس چل دیا سارا وقت آفیس میں بھی بات پہ بات سٹاف پر بگڑتا رہا فائلوں سے جگڑتا رہا اپنے آپ سے لڑتا رہا پتہ نہیں اسے کن نہ کردہ گناہوں کی سزا مل رہی تھی ملک سے باہر پڑھنے گیا ہی تھا کہ اچانک امی کی دیت کیت لا ملی اس کی حمدم اور حمراز ایک مشفق ہستی ہمیشہ کیلئے اسے چھوڑ کے چل دیں پھر اسے ناسیاں ملی جس نے جھوٹ اور فریب کسی وہاں کچھ نہیں دیا واپس آیا تو دل آرام ملی اور اسے لگا اس کے زخموں پر مرہم ربنے خدا نے ایک مصوم فرشتہ بیج دیا لیکن کاش وہ واقعی ہی ہی ہوتی جیسے اس نے سوچا تھا دن جون تون کر کے کٹ کے ہم مگر جانے کیوں چار بجے سے اسے خوف سا آرہا تھا کی طرف چل دیا تمام راستہ دلاور خان کی کنپٹیاں سلگتی رہیں آج اس کے زندگی کا جیپ امتحان تھا جس میں اس نے ہوت کو سنبھالنا تھا اور پورا بھی اترنا تھا ٹلینک مانچ کے شاہد نے گاڑی پشلی طرف پارک کر دی جہاں سے باہر آتا جاتا مریض صاف دکائی دیتا ہو مریض آتی جاتی رہی اچانکہ ایک ٹیکسی آ کے رکیڑ اس کی پشلی سیٹ سے دلاور خان تلکی سے بولا ریلاکس دلاور اس کو اندر جانے دو ٹیسٹ وغیرہ کروانے دو پوزیٹیو نکلا تو کہاں چھپائے گی پکڑنا ہے تو پورے ثبوت کے ساتھ پکڑو وہ آج بھی دیر سے آئی تھی شاید زیادہ لوگوں کا سامنہ نہیں کرنا چاہتی تھی مگر اتنی بھی دیر نہیں تھی شام کے سامنے ابھی پہلے نہیں تھی وہ صاف نظر آ رہی تھی وہ اندر چلی گئی اور شاید کے ذہن میں کوندہ سا لپکا دلاور اسے میں بکڑوں گا تم سامنے مت آنا کیوں بس کہہ دیا نا میں اسے بہت آسانی سے جان لوں گا جیسا کرتے ہو کرو میرا ذہن بیسے بھی کام نہیں کر رہا وہ خاصی دیر تک اندر رہی شام گہری ہو چلی تھی کلینک اور آس پاس کی بتیاں جل اٹھی تھی دلاور خان کلینک کے بیچے ایک بنچ پر بیٹھا تھا ذہن ماوف تھا نظریں کھالی کھالی تب ہی شاید نے دیکھا پریشان سے دلا رام ہاتھ میں ڈاکٹر کی پرچی لیے باہر نکلائی پھر ٹیکسی کی طرف بڑھنے لگی اتنی ہی دیر میں شاید نے اپنی گاڑی اس کے ٹیکسی کے برابر لے جا کی گھڑ گی گھڑی گھڑ دی جیسے بالکل ابھی ابھی پہنچا تھا آر یا پار اس نے ایک پل کو سوچا اور ناسیا گاڑی سے درتے ہوئے شاید نے پر اعتماد آواز میں کہا وہ ٹھٹھک کے رو گئی مگر آواز کے سمت نہیں دیکھا سمجھ گئی جو بھی تھا جاننے والا تھا بڑی حشیاری سے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا یقیناً وہ اپنے لینز اتار رہی تھی ہیلو نازیا وہ پاس چل آیا ہائی شاید اپنی سیاہ آنکھوں کے ساتھ اب وہ سنبھل کر شاید کے سامنے گڑی تھی کیسی ہو شاید نے پوچھا دلاور خان کے ناتے وہ اس کی بھی تو دوست تھی فرس پاس تم سناو شادی کب کر رہے ہو وہ مسکرہ مسکرہ کے باتیں کر رہی تھی کچھ دیر قبل کی پریشانی پر صاف کابو پالیا تھا بس جل دھی بسے تم یہاں کیا کر رہی ہو کچھ پرابلم تھی ڈاکٹر کے پاس آئی تھی اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ گائنکولوجسٹ شاید کی بہن تھی پرابلم دیکھ سکتا ہوں دلاور خان نے پاس آتے ہوئے یک تمہین آزیہ کے ہاتھ سے پرچی اچھک لی نازیہ کا رنگ فک ہو گیا اس کے دوہم و گمان نے بھی نہیں تھا کہ شاید کے ساتھ دلاور خان بھی ہوگا اس کے پرگننسی پوزیٹیف تھی اور اوپر نام دل آرام کا لکھا تھا دلاور خان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا لینز اتار لیے وہ گر بڑھائی اب یہ کپڑے بھی بدل لو ایسے کورڈ اور لوس کپڑوں میں تمہیں گھٹن ہو رہی ہوگی اس کے لہجے میں بلا کتنس تھا تم ہوتے کون ہو یہ سب کہنے والے وہ سنبھل گئی تھی گسے سے بولی میں میں شادی کرنے والا ہوں دل آرام سے اور تم اس کا بھیس بدل بدل کی اسے ترہا ترہا سے بدنام کرنے کی کوشش کرتی رہی ہو پہلے اس کے برافرنس بناتی رہی اور آج آج تم نے حد کر دی جانے کس کا گناہ اٹھا کہ اس معصوم کے کندوں پر ڈالنا چاہتی دی شت اپ میری مرضی میں کچھ بھی کروں وہ ٹیکسی کی طرف بڑھنے لگی نہیں اس نے اسے بازو سے بکڑا تمہاری مرضی نہیں اس ریپورٹ پر تم نے دل آرام کا نام لکھوایا ہے اور اس طرح سے یہ پولیس کیس بنتا ہے وہ یک تم گھبرا گئی مگر چلاک بھی بہتی فوراں سمل بھی گئی یہ ریپورٹ اس کے پاس رہ جاتی تو اسے نقصان پہنچ سکتا تھا دل آور now we should part as good friends میں آئندہ کبھی تمہارے راستے میں نہیں آنگی وہ سنجید کی سے بولی دل آور خان کھاموش تھا اب یہ ریپورٹ مجھے دے دو پلیز وہ مزید بولی اس نے چپ چھاپ ریپورٹ اسے دھما دی بائی اس نے دل آور خان اور شاہد سے کہا ٹیکسی میں بیٹھے اور ڈرائیور سے چلنے کو کہا شاہد نے آگے بڑھتے ہوئے دل آور خان کو گلے لگایا مبارک ہو یار میں تو تم سے کہنے ہی رہا تھا ساری رات اور یہ سارا دن جس کرب میں میں نے گزرہ ہے بتا نہیں سکتا کبھی دل کہتا کہ دل آرام ایسی نہیں ہو سکتی مگر کبھی اس کے اُلٹ سوچنے لگتا ناصر نے بھی تک کوئی قصر چھوڑی نہیں تھی شاہد تم نے مجھ پہ بہت بڑا احسان کہہ ہیں تم نہ بتاتے تو مجھے ساری زندگی دل آرام کے بوئر فرنڈز کی متعلق بھی خالش رہ دی یقین کرتا نہ کرتا پر آنکھوں نے تو دیکھا تھا یار مجھے تو اچھا بھی نہیں لگ رہا تھا کسی کا پول کھولتے ہو لیکن تمہاری شکل سامنے آئی تو باقی سب بھول گیا سیدھا تمہارے پاس آ گیا تینکیو سومت شاہی تم نے واقعی مجھے ایک عذاب مسلسل سے بچا لیا ہے بس جو ہوا سو ہوا ذکر نہیں کیا اپنی باتیں کرتے رہے باجی کو گھر ٹرپ کر کے شاہی دلاور خان کو گھر لے جانے لگا فیسے شاہی تمہیں اچانک کیسے خیال آیا کہ تم ہی نازیہ کو پکڑو گے مجھے بھی آنے سے منع کر دیا کوئی شک ہوا تھا تمہیں اس پر شک آج نہیں ہوا تھا جب پہلے بہت پہلے جب تم نے بتایا تھا کہ دل آرام کو تم نے اپنی آنکھوں سے ایک لڑکے کے ساتھ دیکھا تھا اس وقت سے ایک مہم سا شک دل میں آتا تھا کہ اگر یہ دل آرام نہیں تھی تو پھر اتنی زبردست ریزیمبلنس سوائے نازیہ کہ اس سے اور کس کی ہو سکتی تھی اور تمہیں یاد ہے نازیہ انگلینڈ میں بھی اکثر رنگ برنگے لینزز پہنتی رہتی تھی بس جب وہ کلینک سے نکل کر ٹیکسی کی طرف جانے لگی اسی پر ایک سیکنڈ کو خیال آیا کیوں نہ آج اپنا شک دور کرلوں آر یا پار کوئی تو ہو گی دل آرام یا نازیہ میں نے پاس شاکی گاڑی بلکل یوں روکی جیسے میں ابھی ابھی پہنچا ہوں فوراں کہاں نازیہ چونکہ تمہارے سوا اسے کسی اور سے تو خوف تھا نہیں سو میری طرف دیکھے بغیر ہی لینزز اتار کے اپنی اصلی شگل میں آئی اور جب میں پاس چلا گیا تو مجھ سے حال احوال پوچھنے لگی گوڈ وہ اتنا ہی کہہ سکا شاہد اسے چھوڑ کے واپس چل دیا اپنے بیٹرو میں آکے بستر پہ اندھا ڈھیر ہوا تو اسے لگا جیسے سہرہ میں میلوں چلچل کی نٹھال ہونے کے بعد آکر کار وہ ٹھنڈے میٹھے پانی کے جھڑنے تک پہنچ گیا تھا آج ورسے بعد سکون کی نیتھ سویا تھا موسم بہت سوہانا ہورا تھا دن خوشکبار راتیں خند تیں آسمان عبر علوت ہوایں نمی سے بوجلتی اور پھولوں کی خوبصورت کلیاں بس اب چٹکین کے اب صبح کی صبح کے دحس پس رہی دی دل آرام خوش خوش بیٹی ناشتہ کر رہی تھی بہت رات دل آور خان نے کل کی ساری بات اسے فان پر بتا دی وہ بہت ہرکا محسوس کر رہی تھی چائے کا کپوٹو سے لگائے خوش آئندہ سوچوں میں گمتی تب ہی ماما اندر آگئی بیٹھا تمہارا فان ہے اچھا ماما اس نے کب سے چائے کا آخری گھونٹ لیا اور اپنے بیڈروم میں چلی آئی چی کون بول رہا ہے میں ناسیہ ہوں میں اور میری آنٹی تم سے ضروری بات کرنے آ رہے ہیں ایک بار پھر اس کے آواز میں غصہ اور تیزی تھی دل آرام کا دل دک سے رہ گیا وہ ناسیہ سے ہمیشہ خوف کاتی رہی تھی اچھا آئیے وہ حمد کر کے بولی فان کا جنسلہ منکتے ہوا تو دل آرام نے دل آور خان کو آفیس فان کیا اس وقت وہ اپنے آفیس میں ہی ہوتا تھا ہیلو صاحب جی دل آرام بول رہی ہوں اس کی آواز گبرائی سی تھی گہریت وہ ناسیہ کا فان آئیتا کہتی تھی وہ اور اس کی آنٹی مجھ سے ضروری بات کرنے کے لیے آ رہے ہیں صاحب جی آپ آ جائیں میں اکیلے فیس نہیں کر سکوں گی میں ہاتھ ہوں گبرانے کی کوئی ضرورت نہیں جلدی آ جائیں اوکے اور دل آور خان آفیس سے چل پڑا دل آرام دعائیں مانگ رہی تھی کہ دل آور خان ناسیہ لوگوں سے پہلے پہنچا ہے ورنہ اس میں تو ناسیہ کی ایک بات بھی سننے کی امت نہیں دی اور پھر ضروری بات جانے کیا تھی اس کا دل بار بار دڑک اٹھتا تھا تب ہی دل آور خان کی کار گیٹ کے اندر دھاکیلوئی پورچ میں گھاڑی روکتے ہیں وہ اندر کے طرف بڑھا کیا باتیں اتنی گبرائی ہوئی کیوں ہو دل آرام سے لاؤنچ دل آرام سے لاؤنچ میں ملی سر آپ کو بتا ہے مجھے ناسیہ سے بہت ڈر لگتا ہے کڑوئی اور تنزیہ باتیں کرتی اور پھر جانے ضروری کیا بات ہے کہیں آپ آپ کو تو نہیں مانگے گی میرا مطلب ہے کہ وہ شاید کہیں گی کہ آپ کی منگنی مجھ سے نہیں بلکہ اس سے ہو دل آور خان مسکرہ دیا دل آور خان تمہارا ہے تو منگنی کسی اور سے کیوں ہوگی گبراؤ نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں دیکھتے ہیں کیا کہتی ہے اور گیٹ پر بیلٹ سے دونوں چونک اٹھے آپ مجھے چھوڑ کر کہیں اور نہ جائیں نہیں جاتا بابا ادھر ہی ہوں تمہارے پاس ہی بیٹھا ہوں گا اور ماما کی امرہی منازیہ اور اس کی آنٹی اندر لاؤنچ میں آ گئی اس کی آنٹی کوئی اور نہیں دل آرام کی ستیلی ماں تھی چھوٹی امی آپ دل آرام جلدی سے ان کی طرف پڑھی ہاں میں وہ بھی خوا جانے والے انداز میں بولی دلاور خان حیران سا کڑا تھا دل آرام کی ستیلی ماں نازیہ کی آنٹی کیسے ہوئی تو تم بھی یہاں ہو نازیہ دلاور خان کو دیکھ کر بڑے تن سے بولی ہاں میں بھی یہاں ہوں وہ محول کو کشکہ بار بنانے کی خاطر مسکران کے بولا ہم کوئی اتنی بڑی بات تو نہ تھی کہ تمہیں بلالیا گیا دلاور خان چپ رہا اس کی آنٹی کے سامنے سامنے بولنا مناسب نہ لگا آپ لوگ بیٹھئے ہیں نا دل آرام نے سوفی کے طرف اشارہ کیا ماما آپ چائے کا کہہ آئیں ماما سے مزید بولی سب ہی بیٹھ کے ماما جلدی ہی واپس آ گئیں وہ بھی دل آرام کو اکیلہ چھوڑنا نہیں چاہتی تھی ان دونوں کے تیور اچھے نہیں تھے ہم دونوں تم سے ضروری بات کرنے آئے ہیں نازیہ نے ابتدا کیجی بولیے دل آرام قدرے سنبھل گئی تھی دلاور خان کی وجہ سے اسے خاصی دھارستی میں چھوٹی سی بات کروں گی کیونکہ ہم زیادہ یہاں ٹھہرنا نہیں چاہتے آپ کہہئے دل آرام نے کہا جس طرح تم عاصف خان کی بیٹی ہو اسی طرح میں بھی ان کی بیٹی ہوں ہم دونوں میرا مطلب ہے تم اور میں جڑواں ہیں وہ مارے گصے کی اسے بہن بھی نہیں کہہ رہی تھی کیا دل آرام تمام تلکیاں بھول بال گئی آپ میری بہن ہے وہ گیر ارادی طور پر اٹھتے ہوئے ناسیہ کی طرف بڑھنے لگی وہیں بیٹی رہو تم مجھے بہن سمجھو بھی تو میں تمہیں اپنی بہن سمجھنے سے انکار کرتی ہوں کیونکہ مجھے تم سے ذرا بھی ہم دردی نہیں دل آرام شرمندہ سیہ ہو کر اپنی جگہ پہ بیٹھ گئی خوبصورت آنکھیں نم ہونے لگی اپنے ماں باپ کے علاق سامنے بیٹی تھی مگر اسے اپنانے سے انکار کر رہی تھی آنٹی کا غط میری ماما کو انگلینڈ میں ملا تھا کہ عاصف خان ان کی بے کم اور تم ائر کریش میں ختم ہو چکے ہو وہ اپنے ماں باپ کا ذکر یوں ہی کر رہی تھی جیسے وہ کوئی گیر ہو اور یہ بھی کہ ان کی موت کا ذکر کرتے ہوئے ذرا برابر بھی اسے ملال نہ تھا اور اس طرح سے آنٹی کا حصہ نکال کر باقی کی تمام جائدات مجھے ملنی چاہیے میں اسی زلزلے میں باقی سان آئی ہوں یہاں آئے پندرہ دن بعد ملوم ہوا کہ تم زندہ ہو آنٹی اتنا عرصہ ادھیر بند میں رہی کہ مجھے تمہاری جڑوان کیسے ظاہر کریں لیکن مجھے کوئی خوف نہیں تھا سو اب تم آدھی جائدات میرے نام کرتو برنا میں کوٹ پی جا سکتی ہوں آپ کوٹ کیوں جائیں جب ہم بہنیں ہیں تو جائدات ضرور آدھی آدھی ہوگی دل آرام بہت اپنایت سے بولی تو مجھے بہن سمجھو تو سمجھو میں ہر کی زیادہ نہیں سمجھتی مجھے تم سے نفرت ہے دل آور خان دونوں بہنوں کو دیکھ رہا تھا سن رہا تھا مواسنہ کر رہا تھا دل آرام بہت چھوٹی لگتی تھی اس سے وہ تو سالوں بڑی لگتی تھی اس سے شاید دونوں کی آتوں میں طور طریقوں میں فرق تھا تربیتوں میں فرق تھا جائدات کی فکر مت کرو وہ آج ہی تمہارے نام ہو جائے گی پر یہ تو بتاؤ اس گھر میں پیدا ہو کر تم اپنی ستیلی ماں جن کو تم آنٹی کہہ رہی ہو ان کی بہن کے پاس انگرنٹ کیسے پہنچ گئی صرف دل آرام ہوتی تو ناسیہ ڈان ٹپٹ کر خاموش کرا دیتی اسی طرح چھوٹی امی بھی اور ماما بیچاری کی کیا حیثیت تھی ان لوگوں کے سامنے بولنے کی لیکن دلاور خان کے سامنے ناسیہ اور اس کی ستیلی ماں دونوں ساکیت ہو گئی مگر پھر بھی وہ پہلے سے سوچ کر آئی تھی دراصل آپا یعنی ناسیہ کی ماں دو بچیوں کو بے اک بک سنبھال نہ پا رہی تھی اس لئے ناسیہ کو میں نے لے لیا اور دل آرام کو وہ سنبھالنے لگی پھر میری بہن جو انگلینڈ میں تھی اس کے کوئی اولاد نہ تھی میں نے آپا کی مرضی سے ناسیہ کو اسے دے دیا انہوں نے خوب من گھڑت سنائی کیونکہ ان کے خیال میں آنکھوں دیکھا حال بتانے والا تو کوئی تھا نہیں ماما بہت ضبط سے سب سن رہی تھی آج سے انیس بیس سال قبل جو بے انصافی اور ظلم دل آرام کی والدہ پر ہوا تھا اس کی واحد چشم دید گوا ماما تھی جن ہے چھوٹی بیگم نے دھمکی دی تھی کہ اگر انہوں نے اس سلسلے میں زبان کھولی تو وہ انہیں اپنے آدمیوں سے ٹھوانگی کسی ایسی جگہ لے جا کے ختم کروا دیں گی جہاں سے ان کی خواق کبھی پتہ نہیں چلے گا ماما بچاری قریب عورت جن کا نہ کوئی آگے نہ پیچھے سوائے ان کے انہوں نے ڈڑ کے ہماری موپے تعلی لگا لیا اور آج تک اس بات کو یوں دبا دیا جیسے انہوں نے نہ کچھ دیکھا تھا نہ سونا تھا مگر آج ان کے صفحے جھوٹ پر مزید چھپنا رہ سکیں اور دوسرا یہ بھی کہ دل آرام کے لئے ان کے سوا سچ پولنے والا کوئی دوسرا تھا بھی نہیں اور تیسرا اس لئے کہ آج اس گھر کے دماد دلاور خان کی موجود کی میں محفوظ اور مضبوط محسوس کر رہی تھی میں بتاتی ہوں ذرکار ماما نے رخ تلاور خان کی طرف کیا آصف خان صاحب نے پہلی شادی کے سال برباد ہی دوسری شادی ان سے یعنی چھوٹی بیگم سے کر لی تھی یا ان کے اسپتال میں نرس تھی بڑی بیگم صاحب کو ڈاکٹر بتا چکی تھی ان کے دو بچے ہیں جون جون دن قریب آنے لگے چھوٹی بیگم صاحب کے کان میں ڈالے لگی کہ اسپتال جانے یا ڈاکٹر کو گھر بلانے کی کوئی ضرورت نہیں وہ نرس ہیں سب خود سنبھال لیں گی ادھر انہوں نے اپنی بڑی بہن کو ولایت سے بلوا لیا ان کے کوئی اولاد نہ تھی اور ایک نو زائدہ بچے کی تلاش میں تھی ان کا آنا بھی راست رکھا گیا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتی دی کہ ان کے سسرال کو پتا چلے وہ بچے کو لے کر ولایت جا کے مشہور کرنا چاہتی دی کہ ان کے یہاں اولاد ہوئی ہے اس لئے وہ یہاں آ کر ایک ہوتیل میں ٹہر گئی چھوٹی بیگم نے انہیں این پیدائش کے وقت بلان لیا پہلے دلہ رام پیدا ہوئی میں اسے سنبھالنے لگی اور کچھ دیر بعد دوسری بچی پیدا ہوئی جسے چھوٹی بیگم صاحب نے تولیے میں لپیٹ کر دوسرے کمرے میں بیٹھی اپنی بہن کی حوالے کیا بڑی بیگم صاحب کو بتایا ورنہ ہو سکی میرے بغیر تو اکیلے چھوٹی بیگم کے لیے کام مشکل تھا ورنہ شاید مجھے بھی یہ لوگ باہر نکلوا دیتی جیسے کہ سب نوکروں کو گھر سے باہر نکال دیا تھا کہ بے پرتگی نہ ہو اور مجھے موں کھولنے پر مار ڈالنے کی دھمکی دے دی میرا کوئی نہیں تھا خدا کے اور بڑی بیگم صاحب کے سوا عاصف خان صاحب بھی ان دنوں بڑی بیگم صاحب یا دلہ رام سے کوئی دلچسپی نہ رکھتے تھے اس لئے جھوٹی بیگم صاحب کے جو دل میں آیا کر لیا او مائی گاڈ دلاور خان اتنا ہی کہہ سکا سب ہی چھپ تھے کہ کچھ بولنے کی گنجائشی نہ رہی تھی دلاور خان کو یاد آیا شاید نے اسے بتایا تھا نازیہ کہہ جی تھی کہ وہ دو مقاصد سے پاکستان آئی تھی ایک دلاور خان کو رام کر کے شادی کرنے اور دوسرے اپنی جائدات اس پر اس قدر گنانے الزام لگاتی رہیں کیجر اچھانتی رہیں ایسا تو کوئی دشمن بھی کرتے ہو بجی جگتا ہے زمین دام کی کوئی بھی چیز ہے تم میں دیکھو مسٹر یہ سب ہمارا معاملہ ہے تمہیں اس میں بولنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا اور تم کہہ رہی تھی کہ جائدات نہ ملے تو کوٹ چلی جاؤ گی وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا تو محترمہ اس سے پہلے تمہاری آنٹی یا ستیلی ماں بما اپنے بھائی نواز کے تمہیں جیل کے سلاکوں کے پیچھے نظر آئیں گے انہوں نے ایک ماں سے بچی چوری کی ہے کیڈ نیپ کی ہے اسے مرتا قرار دیا ہے نازیہ کا رنگ زرد پڑ گیا وہ تو آئی تھی دل آرام کو درانے دمکانے اسے کیا قبر تھی کہ دلاور خان بھی موجود ہوگا اور آنٹی نے تو کہا تھا کہ ماما ایک بے ضرر سی بڑی ہے اسے انہوں نے موت کی ایسی دمکی دی ہے کہ وہ قیامت تک زبان نہیں کھول سکتی یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہو کہہ لینے کے دینے پڑ گئے ہفتہ درست دن میں جائدات کے تمام کاغذہ تیار کر لے جائیں اور دل آرام کے سائن کرا کے میں تمہارے حوالے کر دوں گا کو دل آرام کی سٹیپ مدر والی کوٹھی مکال کر باقی کی تمام جائدات مرہوم آصف خاندان نے آصف خاندان نے بہوش و حواظ دل آرام کے نام لکھی ہوئی ہے تم دل آرام کے جڑواں بہن ہو ثابت کرنا ناممکن حد تک مشکل ہے مگر خدا کا شکر کرو اس نے تمہیں اتنی بے ضرر اور اچھی بہن دی ہے کہ وہ تمہیں کسی مسئیوت میں پڑھنے نہیں دے گی ورنہ یہ جائدات تمہیں واقعی کوٹ کا چہریوں کے چکر دلوا دلوا کر ادموا کر دیتے اور یہ بھی کہ وہ اور ماما آئندہ بھی کسی کے سامنے تمہارے کڈنیپ ہو جانے کی بات نہیں کریں گی تم کیوں اتنا بڑھ بڑھ کے بول رہے ہو نازیہ چل کے بولی اس لئے کہ میں اس گھر کا انہیں ملہ دماد ہوں اور مرہوم آصف خاند اور ان کی بیگم میرے لئے ماں باپ کا درچہ رکھتے ہیں وہ تنزیہ لینچہ میں کہتے ہوئے اٹھ کڑی ہوئی یہ چاہے تو پیتی جائیے دل آرام نے کہا نازیہ نے رکھ پھیڑ کر اس کی طرف دیکھنا بھی گوارہ نہ کیا دل آرام نے دیکھا دل آرام کی آنکھوں میں آنسو تھے اپنی بہن سے نہیں ملوگی اس نے نازیہ سے کہا اس نے واپس رخ موڑا حکارت سے دل آرام کو دیکھا کون سی بہن کیسی بہن اور دروازے سے باہر نکل گئی وہ دونوں پورچ میں جا کے گاڑی میں بیٹھ گئیں واپس اپنی جگہ پہ بیٹھتے وہ دل آرام سر گھٹ میں پہ رکھ کے بے اختیار رو دی دل آرام خان اس کے پاس چلایا رو نہیں روتے اپنے خیر خواہوں کے لیے ہیں اور نازیہ سو سال گزرنے پر بھی بدلی نہیں جا سکتی اور دل آرام پھوٹ بھوٹ کے رونے لگی اسے اپنے ماں باپ یاد آگئے ساتھ ہی یہ بھی کہ عرصے بعد اپنے خون سے ملاقات ہوئی تھی کیا بھی گر جاتا اس کا اگر وہ یہی اس کے پاس رہ لیتی پھر وہ اکیلی نہ ہوتی ایک کی بجائے دو بہنیں انہیں کتنی رونک ہوتی کتنی خوشیاں ہوتی مگر دوسرے سے اسے مگر وہ سیرے سے اسے بہن مانتی ہی نہ تھی ماما آپ ہم دونوں کے لیے کافی لے آئیں میں دل آرام کو اس کے کمرے ملے جاتا ہوں اچھا بیٹا خدا آپ کی عمر دراز کرے اس وقت آپ نہ ہوتے نہ جانے یہ دونوں ہم لوگوں کا کیا حشر کرتی ماما آپ بے فکر ہو کے رہیں کوئی آپ کا بار بی بی کا نہیں کر سکتا خدا جوانی نصیب کرے عمر دراز کرے وہ دعائیں دیتی کچن کی طرف چل دیں اور دل آرام خان دل آرام کو سہارہ دیتے اس کی کمرے میں لے آیا جاؤ مو دو گیا اور بھول جاؤ کہ آج کچھ ہوا بھی تھا وہ بات شم گئی مو دویا تولیے سے خوش گیا اور کمرے میں آگئی دل آرام خان اسے دیکھ رہا تھا دل آرام اسے دیکھ کے مسکراتی یوں ہی مسکرائے کرو ہسا کرو دل آرام اس کے پاس آکی کھڑی ہو گئی سامچی پھر چھپ ہو گئی کیا ہے جان اس کے دونوں ہاتھ ہاتھوں میں لے کر اس نے ان پہ پیار کیا مجھے بہت ڈھر لگتا ہے وہ سمجھ گیا وہ ناسیہ اور اپنی ستیلی ماں سے خوف جدا تھی بلکل نہیں جارو میں ہوں نہ تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ابھی جب آپ چلے جائیں گے تو ناسیہ کا اگر فون بغیرہ آیا تو کیا کروں گی وہ بہتر ہاں سہمی ہوئی تھی میں یہاں سے جاتے ہی گارڈز بجھوا دیتا ہوں اب رات کے سات سات دن کو بھی یہاں رہا کریں گے اگر ناسیہ آنے کی کوشش کرے تو وہ لوگ گستیں نہیں دیں گے اور فون سے بلکل مت گبرانا کسی مرد ملازم کو کہہ دو وہ اٹھائے فون کمرے سے باہر نکال کے لاؤنچ میں رکھ دو چلا گیا دلاور خان نے دوپہر لنچ دوپہر لنچ کے بعد موقع پا کر آج سبو دلارام کے یہاں ہونے والی تمام واقعہ بابا جان کی گوشت گزار کر دیا ان کے گریلو حالات تو واقعات تفصیل سے بتائے ایک بات بھی بچانا رکھی کہ جس گھر میں اس کا رشتہ ہونے والا تھا وہاں کی کوئی بات وہ ان سے چھپانا نہیں چاہتا تھا بابا جان بھی سن کر سکتے میں آگئے دلاور خان نے انہوں یہ بھی بتا دیا بابا جان اس قدر حیران ہوئے اتنا صدمہ پہنچا کہ دلاور خان کو پکر لہاک ہو گئی کہیں وہ دلارام سے ہی انکار نہ کر دیں سوچ میں بڑھ گیا کہ بابا جان کو سب بتا کر اس نے اپنے پاؤں پہ کلہاری تو نہیں مارتی مگر وہ اپنے فائدے کے لئے بابا جان کو کسی طریقی میں نہیں رکھنا چاہتا تھا بابا جان کافی دیر گہری سوچ میں ڈوب رہے تو اس لڑکی نے بھی دلارام کو بہن کا پیار دینے سے انکار کر دیا آخر کار بابا جان گویا ہوئے اور دلارام کی جان میں جان اور دلارام کی جان میں جان آئی ہاں بابا جان دلارام اتنی نیک بچی ہے مگر جب سے پیدا ہوئی ہے پریشانیاں اٹھا رہی ہیں اللہ کے راز اللہ ہی جانے مگر ہم اسے اتنی توجہ اتنا پیار دیں گے کہ وہ اپنے پشلے تمام دکھ بھول جائے گی اور بیٹا ہم تم سے توقع کرتے ہیں کہ تم بھول کر بھی اسے پریشان نہیں کروگے بھول کی مانند رکھوگے تمہیں پتہ ہیں بھول کتنی جلدی مرجھا جاتا ہے جی بابا جان تو بس سمجھ لو دلارام ہمارے لئے ایک مہکتے بھول کی طرح ہے تم نے اسے ذرا سا بھی دکھ دیا ہم تم سے نراز ہو جائیں گے ہمیں اس کے چیرے پر پریشانی کا سائے بھی نظر آیا ہم تم سے خفا ہو جائیں گے اور ہمیں امید ہے تم اپنے بابا جان کو نراز اور خفا نہیں کروگے دلاور خان سر جکائے خاموش بیٹا تھا سن رہے ہو نا ہماری بات جی بابا جان میں اسے خوش رکھنے کی پوری کوشش کروں گا میں آپ کو کبھی نراز خفا نہیں کر سکتا وہ سنجید کی سے بولا وہ بہت دکی ہے پیدائش سے لے کر آج تک دکی دکھ اٹھائے ہیں اپنا خون آج اس سے مکر گیا اس سے بڑا زابر کیا ہو سکتا ہے تم نے اس کے سب دکھوں کا ازالہ کرنا ہے جی بابا جان اور پرسوں تمہاری منگنی نہیں نکاح ہوگا اور اسے اگلی جمعیرات کو رکھ ستی جمعہ کو بلیمہ دیں گے انشاءاللہ اور سب دھوم دھام سے ہوگا دھوم دھام کے لئے وقت نکالنے کی ضرورت ہے وقت خود نکل آتا ہے یہ بابا جان کہہ رہے تھے جن کا کبھی کسی کام کے لئے وقت نکلتا ہی نہ تھا ادھر آو بیٹا انہوں نے دلاور خان کو پاس بلائیا بٹھایا اور ماتھے پہ بوسا دیا جاؤ یہ خبر دلہ رام کو تمہی سنا دو شاہد کیا والے کارڈز بنوانے اور تقسیم کرنے کا کام سوپ دو اس کی بہن سے کو دلہ رام کو ساتھ لے کر کپڑے اور زیورات کری دے مٹھائیوں کا آرڈر دو جب بار سے کوو میوسک کا بندو بس کرے جلدی کرو مہمانوں کی لسٹ بناو کوئی کام نہ رہ جائے جاؤ بابا کی جان انہوں نے ایک بھر پھر اس کے ماتھے پر پیار کیا بابا جان نے وزید کہا اور دلاور خان بابا جان کے کمرے سے باہر نکل آیا وہ بہت بہت خوش تھا اوپر اپنے بیڈروم میں آیا شاہد کو فون کیا بابا جان کا پروگرام سنایا کام اس کو سوپے پھر دل آرام سے دیر تک باتیں کرتا رہا پھر آرام کرنے بستر میں نیٹ کیا دوب ٹل رہی تھی دل آرام کوٹی کے پچھلی طرف خوبانیوں کے درختوں کے بیچ کرسی ڈالے بیٹھے ایک میگزین کے اوراک اُلٹ پُلٹ کر رہی تھی یہ جگہ اسے بہت پسند تھی مکمل پرائیویسی ہوتی تھی یہاں کوئی آتا جاتا نہیں تھا اس طرف اور پھر ان دنوں خوبانیوں کے درختوں کی شاخوں پر کھلے گلابی گلابی کلیاں بہت برکشش لگتی تھی ان لگتا تھا اب کھل جائیں گے تب ہی چپکے سے وہاں دلاور خان آ گیا آپ وہ اٹھ کھڑی ہوئی قدر حیرت بھی ہوئی اس طرف وہ پہلے کبھی نہیں آئے تھا ہاں وہ پاس چلایا آہستہ سے اسے باہوں میں بھر لیا پتہ نہیں کیا بات تھی دل رام اس وقت اس کے سامنے بولنا ہی بھول گئی اس کی نظروں میں اس کی مسکراہتوں میں اس کی گرم گرم سانسوں میں کھو گئی کوئی ایسی بات تو تھی کہ وہ گنگسی رہ گئی پرسو ہمارا نکاح ہوگا وہ اس کی سرک سرک چہرے بند بند آنکھوں پر پیار کرتے ہوئے کہنے لگا اس سے اگلی جمعرات کو رکھ ستی خوب دھوم دھام سے بابا چان نے چند گھنٹے پہلے فیصلہ کیا ہے لیکن سر یہ اچانک وہ بمشکل اس کے طرف دیکھتے ہوئے کہہ سکی ہاں اس لئے کہ آئندہ تمہیں کوئی پریشان نہ کر سکے نقصان نہ پہنچا سکے سر اس کی نظریں جھکی جھکی دی ہونٹ بھیگے بھیگے اس کے موتر بالوں میں چہرہ دیئے وہ ہولے سے بولا مجھے شرم آئے گی اس نے چہرہ دلاور خان کے سینے میں چھپا لیا اور قریبی شاہ کی خوبصورت گلی نے چٹکتے ہوئے آنکھ کھول لی کس سے؟ آپ سے وہ اس کے سینے میں مزید سمٹ گئی اور دلاور خان کو لکا سبھی کلیاں کل اٹھی دی ہر سو بہار مسکرہ اٹھی دی خاتم شد سو برے اسیس لیسنرز this was the end of the novel مسکرائی بہار hope that you like it and don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you